اب دیس ہسنی کو میں دعوتِ خطاب پیش کرنے لگا ہوں جنہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں یہ سارا نظام سکایا اور اپنے وابستان لوگوں کو یہ بتایا کہ اس آستانے پہ وابستان لوگوں پریشان نہ ہو لوگوں کو مانگے یہ دیکھو کہ تیر انوار پھر خطا ہو کر واپس آگا ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ادھر سے نظرِ قرم فرما رہے ہیں یہ ادھر سے ہمیں کھوٹیاں پھر کے ہر کے عطا فرما رہے ہیں تو میں دیس ہسنی کو دعوتِ خطاب پیش کرنے لگا ہوں آلِ نبی اولادِ علی میں پاس انفاظ نہیں لیکن یہ گھنوں نے مجھے چل لیا کچھ چھوٹے پوٹے انفاظ کی ساتھ میں دعوتِ خطاب پیش کرنے لگا ہوں آلِ نبی اولادِ علی شہزادہِ غوصل پراؤں جگر گوشہِ غوصل پراؤں جگر گوشہِ بطول جگر گوشہِ کاشف پیرِ طریقہ رہبارِ شریعت حضرت بیر سید شم سلسل جاگلانی دعوت بردان ملعالیہ آپ آئے دعوتی خطاب سے ہمارے دنوں کو منفر فرمائے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کام پراؤں ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کام پراؤں ہے مصطب کا لگر زیرے مطفق کام پراؤں ہے شمچیر مطفق تیر کے حیدر کے بسر کو جبرائیل کی لرستی ہے سفیتی ہوئے مر کو تو دعوتی خطاب حضرت بیر سید شم سلسل جاگلانی اللہ اکمل نارے رسالہ نارے رسالہ نارے اے دری آسنادہ علیہ وچہ شریف سارے ازران آپ کے اپنی لدہ پہ تشریف سکھیں مہربانی فرما 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 کے اپنی لدہ پہ تشریف سکھیں مہربانی لدہ پہ تشریf سکھیں تاکبت دل مقتقین والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسدین خاتم النبیین رحمتا للعالمین قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید یا ایوہا الذین آمنوا یا ایوہا الذین آمنت لکوا اللہ وقولوا مع الصادقین صدق اللہ عزیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَلَائِكَتَهُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَلَائِكَتَهُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ 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 اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَلَائِكَتَهُ قلبِ زمین میں شہرِ مدینہ وہ راز ہے قلبِ زمین میں شہرِ مدینہ وہ راز ہے انسان تو کیا فرشتوں کو بھی جس پہ ناز ہے انسان تو کیا فرشتوں کو بھی جس پہ نازم ہے اس آزنام پہ ہم ہے اور اس تصور میں سجدہ ریز سب سے جدا کا سیر ہماری نماز ہے سب سے جدا نصیر ہماری نماز ہے جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے پہ جان پہ جان پڑتی ہے جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جان میں جان پڑتی ہے اور فاصدہ اس کے دل تک ہے اتنا زندگی درمیان پڑتی ہے اس میں جرامی جو شرف لوح و قلم ہے وہ دل پہ رکم دل پہ رکم دل پہ رکم ہے اس میں گرامی جو شرف لوح و قلم ہے وہ دل پہ رکم دل پہ رکم دل پہ رکم ہے اور دیتا ہے جو منزل کا پتہ اہلِ قلم کو وہ ان کا قدم ان کا قدم ان کا قدم ہے اور مجھ جیسے گناہگار پہ اس درجہ انعیت ہے ان کا قدم ان کا قدم اور محسوس ہوا راز تو چیڑی بحثیں محسوس ہوا راز تو بھونا نہ کریں سر سے دے کر پاؤں تک تنبیر ہی تنبیر ہے سر سے دے کر پاؤں تک تنبیر ہی تنبیر ہے کفتگو سرکار کی قرآن کی تفصیم سوچتی ہے دن میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر مصفر کیسا ہوگا جس کی یہ قسمی ہے مصفر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کوئی کل باقی نہ رہا نہ چمن رہ جائے گا کوئی کل باقی نہ رہا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے سب پناہ ہو جائیں کافی بلیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں میں سکن رہ جائے عبرو کی ایک انتباہ سبتی ہے دنیا نظر کی راہ سبتی ہے عبرو کی ایک انتباہ سبتی ہے دنیا نظر کی راہ سبتی ہے تدریس یہاں کی نہیں مہتاج حروف تعلیم یہاں دگاہ سبتی ہے کرتی ہے باست ملائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساکر سے نہیں نظروں سے پھلا ہی جاتی ہے موزز حاضرین و سامین اکرام آج کی امیف لپاک میرے جد امجد حضرت پیر سید جنوردہ شاہ اکیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ ارسوں مبارک تک کی آخری نشست ہے یہ سب بہتائیں ایسے بہتائیں نہیں بڑھیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں پناہ ہو جاتے اور سچے لوگ پر کہناتے ہیں اسی لئے جو آیتِ قریمہ میں نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والوں اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دوست مشمن ہو جائے گا ہاں مگر نیکوں سے جو دوستی رکھتا ہے وہ نہ قیامت کا ہے مالا تکویر مالے نسانہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضی اللہ بہر رضی بابا جو ان سے ایک کا در پکڑ لیتا ہے قیامت کے دن بھی ان کو اپنے ساتھ ہوتا ہے سچوں کی صحبت انسان کو قاسا بھی ہو ناکس بھی ہو تو قامل بنا دیتا ہے لیکن اس میں رکاوٹ جو ہے وہ شیطان دال دیتا ہے جو ہمیں سچوں کے پاس پیٹھنے نہیں جاتا اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ فرانی جگہ پہ آپ کا دشمن بیٹھا ہے تو آپ یا اس کی بات پہ بھسو گے یا سو فیصد پہ یقین نہیں کرو گے کہ وہ بیٹھا بھی ہے یا نہیں شاید یہ بھی ہے کہ آپ کے جانے سے پیدے وہ اٹھ جائے لیکن شیطان وہ دشمن ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ جہاں تم نیک کام بھروگے یہ بات تو مزد پس لی جگہ جگہ بتایا جگہ جگہ بتایا کہ تم سچوں کے پاس بیٹھو گے تو تم اتنگ کرے گا تم حتیٰ کے یہ عالم ہے کہ شیطان خوضو سے لے کر نماز سب بھی نہیں ہمیں چھوڑتا جب ہم خوضو کرتے ہیں اس وقت جو ہمیں شیطان خوضو سے ہٹاتا ہے دیان اور طرف نگاتا ہے درمزی شریف میں اس کا نام بلہان ہے اور نماز میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سو پرسنٹ سو فیصد شیطان کے شر سے بچہ ہوں کیونکہ شیطان اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ نماز میں آپ کو خنزب نام کا شیطان ہمیں بسکراتا ہے شیطان نے یہ حملہ حضور پر کیا لیکن حضور تو پھر حضور ہے احمد العالمین ہے آپ خاتم النبیجین ہیں آپ تو اس کے شر سے بچ گئے لیکن عام انسان کو یہ نہیں چھوڑتا عام انسان کو یہ نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان حضور کرتا ہے تو جب وہ ہاتھ دوتا ہے میں اس کی ہاتھ سر سارے گناہ میں ماف کر دیتا جب وہ کنی کرتا ہے تو اس کے مو کے سارے گناہ میں ماف کر دیتا جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک سے دے کر موہ تک جتنے گناہ ہے میں وہ ماف کر دیتا ہوں جب وہ چہرے پر پاری ڈالتا ہے تو میں چہرے کے گناہ ماف کر دیتا ہوں ارے اللہ تو انسان کو اتنا کہتا ہے کہ تمہارے خوصو سے تمہارے گناہ میں مٹا رہا ہوں تو پھر انسان اس کی باری کیوں نہیں کرتا اور بوضو کرنے سے جب خدا کو ناہ ماف کر دیتا ہے تو پھر انسان اس کی عبادت کیوں نہیں کر دی اس کے بوضو میں اتنا سواب ہیں اس کی نماز میں کتنا سواب ہوگا شیطان کا تعلق سیدھا روح سے ہوتا ہے روح کا تعلق سی ایمان اور آمار سے ہوتا ہے جب شیطان روح کو پکڑ لیتا ہے تو بندے کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اور آمار میں چلا جاتا ہے کیونکہ جب یہ اندر جاتا ہے تو پھر کئی میں بغز حری پیدا کر دیتا ہے کئی میں بغز حسن پیدا کر دیتا ہے کیوں دشمنی ہیں تجھے وہ پیسے دیتا ہے تو وہ کتنا سخی ہے آپ دیکھیں تو حضرت مولا دائنات مسکرائے اور فرمایا ابھی بھی یہ کنجوس ہے ابھی بھی یہ کنجوس ہے ابھی بھی یہ کنجوس ہے پہنے دروازے میں اتنا دیتا کہ سندر کی ضرورت ہی آپ پڑتا ہے یہ سخابت ہے ان سے دوز کیوں رکھتے ہو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا ہے حبادت میں علی کا ذکر عبادت ہے اور میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ جس میں علم حاصل کرنا ہوتا ہے پہلے وہ دروازہ کھولے گا تو شہر میں جائے گا نا جو بغز علی کا دل میں ہوگا تو علم کا کیا فائدہ ہو سندھ کا جب دل صاف ہے تو پھر اللہ وہ ہی بتا کرتا ہے کہ دنیا اس کی مثالیں دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قیامت کے روز جب حضور سب کی شفاعت کرارہے ہیں سب کو پاندھا رہے ہیں لجبال کرے سی پاس ارسان جبال کرے سی پاس ارسان جبال کرے سی پاس ارسان جبال کرے سی پاس ارسان ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوں گی لجبال کرے جی پاس لجبال کرے جی پاس لجبال کرے جی پاس یسا بہ شبا کو شبا سہی پڑیاں بہ شبا کو شبا سہی پڑیاں لجبال کرے سی پاس یسا بہ شبا کو شبا سہی پڑیاں جب حضور سب کو سوالے ہوں گے تو شیطان کے پاس کافے جائیں گے کہ اب تم نے ہمیں بچانا ہے ہم نے تمہاری ایمان کے رسول اللہ کا دین قبول نہیں کیا اب تم ہماری سپارش کرو کہ اللہ ہمیں بھی جنہ میں جگہ دے سپارش کرو تو شیطان نے کہے گا کہ مجھے اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے سپارش کرانے میں تو تم نے ہم کو کمراہ کرنے آیا تھا وہ تم ہو گئے اب تم جانو اور تمہارا کام ہے یہ کچھ قسمت ہی ہے کہ ہم امت مسلمان ہیں ہم امت محمد یہاں ہیں حضور اپنی امت کو وقت حشر سمحا لے ہوں گے اور جو شیطان کے جیلے ہیں وہ ایسے ہی پھٹک رہے ہیں حضرت خاجہ حضرت خاجہ فرید ہیلی کی ساری کورٹ مٹر شریف آپ کے ایک مرید تھے نواب آف کالبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا ان کے پاس نواب آف کالبہ کوئی کام تھا کام نہ کیا تو وہ بندہ آف گیا اور بابا صاحب کی بھردہ میں عرض کی کہ یہ دیکھیں حضور میں کام لے گیا تھا آپ کے مرید نے میرا کام نہ کیا آپ نے اس کاغذ پہ ایک کاغذ پہ ایک جملہ دکھا اور کہا یہ جائے کہ اس کو دیا دیا انہیں بند کیا پہ انہیں کاغذ دیا تو رونے لگ گئے سارا کام ان کا کیا انہیں کہا ایندہ جب آؤ مجھے ڈریکٹ کہنا میں تمہارا خود کام کرنے جاؤ اور جب پوچھا مجھے والا خود کام کرنے جاؤ مجھے والا خود کام کرنے جاؤ جب پوچھا پوچھا کیا لکھا تھا وہ دکھا تھا زبرنا تھی زیر تھی ورنہ پیش نہیں سکتا کہ زبر ہوتی ہے اوپر تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ رواب اپنی جگہ وقت حشر خدا کو کیا مو دکھائے گا زیر تھی زیر نیچے ہوتی ہے تو سب سے ہر انسان سے اپنے آپ کو نیچ نہ سمجھ ورنہ پیش تھی کہ زبر نہ ہو اوپر اپنے آپ کو نہ سمجھو نیچے ہو ہر بندے ایسے اپنے آپ کو کم سمجھو ورنہ وقت حشر خدا کے سامنے پیش ہونا مولد تکویر نارے دین چاہستے رہے ہیں یہ آپ تکویر پہتے رہے ہیں نارے تکویر پورا بازرہ کے نارے رسال نارے حال حضرت عظم عظم حنیفہ رضی رحمت اللہ تعالی آپ بارش ہو رہے ہیں جملے پہ آپ بچے نے جملہ کہا تو ساری زندگی اس پہ دوٹھ کٹاتے رہے تو بارش ہو رہے ہی تھی تو گلی سے گل رہے تھے بچہ پھسا نہیں رگا آپ نے ہاتھ ڈالا اور اس کو پکڑ دی تو اس بچے نے کہا کہ بابا میں گر گیا تو کچھ بھی نہیں تم گرے تو خنکت گر جائے گی عالم اور غلی کے جرنے سے ملد گر جائے گی تو آپ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس سے لطف اٹھاتا رہا اور اس پہ روتا رہا یہ مقام ہے بچوں ساری زندگی ولی اولیاء اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ گھڑی آئے کہ جب حضور کا دیدار آئے ہیں وہ مزار پہ کھونکٹ اتار کے آئے ہیں وہ مزار پہ سارے کی بہتر ہیں آئے ہیں وہ مزار پہ خونکٹ اتار کے آئے ہیں وہ مزار پہ کھونکٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار پہ جب انہیں حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے تب یہ حضور سے خصدر سے ہے کہ آئے ہو اب مزار پہ تو کچھ دیر بیٹھ جائے عمر گزار کے باہی ہے یہ گھڑی عمر گزار کے یا رسول اللہ یا حبی اللہ عمر گزار کے باہی ہے یہ گھڑی اج دکھ با سویر نگاہ ونج جانبی عمر گزار کے باہی ہے یہ گھڑی آئے ہیں وہ مزار پہ کھونکٹ اتار کے آئے ہیں وہ مزار پہ کھونکٹ اتار کے آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں وہ مزار پہ کھونکٹ اتار کے مجھ سے نسیب اچھے ہیں میرے مزار کے آئے ہیں حضرت ابو موسیٰ احمد اللہ تعالیٰ آپ حضرت باہ یزین بستامی احمد اللہ تعالیٰ علیہ کی مرید آپ کو خواب آئے ایران کو کہ عرش مولدہ کندوں پر کھایا ہوا ہے لوگوں نے عرش مولدہ کو کدھے پر کھایا ہوا ہے آپ اٹھے راب نے کسو بجا کہ اپنے بیر سے پوچھوں گا اس کی تعبیر صبح جا کر پوچھوں گا تعبیر صبح جب نکلے تو دیکھا کہ ہر جگہ رونائی کی آوازیں ہیں مینہ خاموش جان پپا میں قدا اداس سونی پڑی ہے میں فیرے دیتا تیرے بغیر مال جکمی مال نسان مال حیدری دیکھا کہ ہر طرف تو رونے کی آواز ہے تو دیکھا کہ ان کے مرشد کو روک جنازے کی کندھے پر اٹھا کے ان کی چہتوائی دیکھا آپ رونے لگ گئے اور روتے روتے کہا کہ آپ کو کیا جلدی تھی ابھی تو میں لکھا آپ کو تعویر موش وہ تو بتا کے جاتے تو آپ نے اپنی چادر سے مو ہٹا اپھایا اور کہا یہ اس آپ کی تعویر ہے اللہ 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 جب بھلی کا ارتقال ہوتا ہے تو صرف خلقت غیر الدین عرش پہ بھی اس کا ملال مرائے جاتا ہے اللہ 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 بے شکریہ اللہ 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 سکبیر اللہ اللہ رسالت یاد سلو اللہ حیدری یاد سیاد چند حسن چند سرکار دی نشانی حضرت مہین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالی رہے آپ کو آپ کے پیر کامل نے کہا حضرت خواجہ عثمان حلونی رحمت اللہ تعالی رہے آپ نے فرمایا کہ میں صبح اس مقال میں اپنے جب بجرے سے نکلوں تو مجھے تم دیکھ لینا تمہیں جلد مل جائے لیکن یہ یاد رکھنا اسے کسی کو بتانا نہیں یہ راج رہے آپ نے اطاع ٹھیک ہے مجھدین اجمیری چشتی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ واپس ہوجرے میں وہ سارے راج سارے شہر کو بتاتے رہے کال اس وقت آ جانا تمہ جنت مل جائے سارا مجموع کٹھا ہو گیا تو جب آپ پیر کامل حجرے سے نکلے تو سامنے تری رد عبام دیکھی تو کہ مہین ادین یہ تم نے کیا کیا ہے مہین ادین یہ تم نے کیا کیا ہے میں نے تمہیں کہا تھا راز رہے تم نے سب کو بتا رہیا آپ نے فرم حرز کی کہ مرشب اگر مہین ادین کی وجہ سے امت محمد یا جلد میں جاتی ہے تو یہ سعودہ مجھے قبول ہے مجھے یہ سعودہ قبول ہے اگر میری وجہ سے کسی شخص کو کسی مسلمان کو جلد کر دی تو آپ کے مرشد نے مسکر آخر فرمایا کہ مہین دین تم تو بہت غریب نواز بس اس دن سے آپ تک یہ تک غریب نواز شروع حضرت سلطان بہو رمجن تعالی صحیح کے رستے میں برات جانے نہیں تھی تو وہ عبادت کا رہے تھی جگر میں کئی رستہ پھٹک گئے تو آپ سے پوچھا کہ سائی احمد پور جانا ہے سائی احمد پور جانا ہے رستہ بتائیں آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے پیچھے آئے میں لے جاتا ہوں آپ کہا آنکھیں بند کرو اب قدم چلاؤ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی تو مدینہ شریف حضر آ رہا یہ تم کہا لے آئے وہ ہندو تھے انہیں کہا یہ تم کہا لے آئے انہیں کہا سائی میں یہ عمل مہن جانتا اس کے علاوہ جی اور آمد بر کا نہیں بتا کیا یہ میرے آمد بر ہے حضر باج علی مصرامی رحمت اللہ تعالی علی نے حج کے لیے رنگ جمع دی جب لے تو رستے میں فقیر تھا اس نے اللہ کے نام پر مانگا آپ نے سارے حج کے پیسے سائے حج پہ نہ کریں جو حاجی تھے جن نے حاج کیا وہ سوچ رہے زیوتیاز کی مہدلہ میں کرے ہوگے کہ اس دفعہ پتا نہیں اللہ کس کس کا حاج قبول کرتا ہے آشاءاللہ اس کی مردی جس کا قبول کرے اس کی مردی نہ کرے آواز آئی نیب سے کہ سن لو تمہارا سب حاج قبول ہے صرف فاج یہ خوبی عدیز مستابی کی وجہ سے ایک ولی کی وجہ سے اندالے سات جوزوں کا حج قبول جاتا ہے یہ حقام ہے اونکی آنا آشاءاللہ حضرت خاجہ شاہ سلیمان توسویر احمد اللہ احسانہ آگیا آل اللہ آپ کی جو کھیر تھے جو باگ تھا اس میں ایک شخص اپنی بکریاں لے کر آتا اور چلا کے چلا جاتا آپ نے کہا یہ تو ان مقشان دے رہی ہے شخص کو مقرر کیا کہ تم بھی اس کی زید پانے ہو اور رات کے محرک اور لیٹ جب سب سو جاتے تھے تو وہ آئے ان میں چرپائی مچھائی آبیٹھے رہے وہ بندہ جن کو مقرر کیا تھا آنکھ لگ گئی مقت ایسا آیا وہ پھر آیا اس نے تین کا دی مکریاں چراری ایک دن ایسا ہوا دو تین نے جب ہوا وہ آپ نے کہا اب تم بیٹھوں میں ہو جاتا اپنے جانماز بچھائی اور اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا جب وہ پھر آیا وہ کیونکہ آدھی تھا اس کو آدھا تھی آنے کی وہ پھر آیا آپ کو پتا تھا آپ نے کہا اپنی زبان میں سائی کیڑا ہے سائی کیڑا ہے اس نے کہا سائی محمد آپ رونے تھا گئے آپ نے روتے ہوا کہا اگر محمد ہے کہ پھر چھانے ہو یہ سب رونی کا سجدہ ہے جو میرے پاس حضور کے نام سے تیا عشق تھا اس نے کہا محمد آپ نے کہا پھر سب کچھ رونی کہ تو ہے حضرت باج علی المستامی رحمت اللہ تعالیٰ رہے کے جب انتقال ہوا تو قبر میں فرشتی آئے وہ آئے آپ نے کہا تم نے کوئی طریقہ نہیں آتا واپس جاؤ اور پھر پھر آئے اور کہا السلام علیکم محمد اللہ تعالیٰ آپ نے کہا پھر سوال کیا بتاؤ تمہارا رب کیا حقان ہے تو کہا یہ سلام علیکم سے کس لئے لیا تھا محمد سمجھ کے لیا تھا یا جائے لیا کہ محمد میں مہدگی آلی بچلو میں کہہ جاتا ہوں کہ میرا رب خدا ہے خدا سے جا کے پوچھو بہت شدید اس کا ہے بھی صحیح ہے نہیں میرا کیا ہے ہم کو خدا مانتے ہیں خدا بھی مجھے اپنا مانتا ہے قبول کرتا ہے یا نہیں سوال کا تب فائدہ جب یہ ہو کہ آپ خدا قبول کرے وہ فرشتے اٹھے اور پھر واپس گئے اور اللہ نے بہتا ہے محل کی کہ اے خدا سوال ہم کرتے ہیں اس نے ہم پر کر دیا آپ کیا کریں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بخش کیا ہوا ہے اسے چھوڑ دو یہ میرا محبوب ہے اس نے میری مدل اللہ والوں کے پاس آنے والوں در ایک لکھو ایک در لکھو اور اپنا عقیدہ درست ہو اللہ تعالیٰ ہمارا نقبول فرمائے دورانی گفتگو اگر کوئی ذاتی گئے تو اللہ معاف فرمائے اور اگر کوئی ذاتی اللہ معاف فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی